اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ تو جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا تم بس دعا مانگو باقی اس پر چھوڑ دو کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو اللہ سے دعا ہے اس رمضان المبارک کے صدقے تمہاری عدوری دعائیں قبول فرمائے اور کن فایا کون میں بدل دے جب تمہارے ذہن میں تحجت پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں کوئی کہانی تحجت تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی عدوری نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہے خالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلائی جاتا ہے تحجت سے تقدیر بدل جاتی ہے تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شہر سکون کی نیت سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہیں ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جا کر گزارنی نہیں پڑتی اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے بیٹھ گر گفتگو کرنا اور پتا ہے محبت کیا ہے نماز سے کسی کو تحجت پر لے آنا کتنی پور اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تحجت تک کھینچ لاتی ہے تیرے کون پر یقین ہے اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک